چار نشانیاں کہ اس سے ملاقات نہ کریں پہلی نشانی اگر خدا آپ کو کچھ دکھاتا ہے کہ وہ شخص اب سے کچھ شپانے کی کوشش کر رہا ہے تو خدا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ اس شخص سے ملاقات نہ کریں ایک ممکنہ نشانی یہ ہے کہ خدا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ کسی سے ملاقات نہ کریں مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی بات بتائے اور اس شخص کا تذکرہ کرے کہ جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں موجود تھا لیکن اب جسے چاہتے ہیں وہ انکار کرے تو خدا آپ کو اس شخص کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے یہ معلومات آپ پر ظاہر کر سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی لڑکا آپ کو کہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے لیکن پھر آپ سوشل میڈیا پر آپ کچھ اور دیکھتے ہیں جہاں وہ اس قسم کی باتیں کسی اور لڑکی سے بھی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو یہ چیزیں آپ کو خبردار کرنے کے لیے دکھا رہا ہو دوسری نشانی اگر کچھ اشارے آپ کو اس شخص سے دور کر رہے ہیں تو خدا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ آپ اس شخص سے ملاقات نہ کریں کیا آپ کو کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے جہاں آپ کو کوئی سلگتا ہوا سوال یا کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو اور پھر اپنے اس بات کو اپنی دوست سے شیئر کیا ہو اور مسئلہ کا حل پوچھا ہو اکثر ایسے جوابات فراہم کرتا ہے جو ہم ان طریقوں سے ڈھونتے ہیں جن کا ہم بندوبست کرتے ہیں لیکن مجھے ذاتی طور پر ایسے تجربات ہوئے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ خدا متعدد جگہوں پر ہماری کسی نہ کسی ذریعہ سے رہنمائی کرتا ہے چاہے پھر وہ ذریعہ کوئی ہی کیوں نہ ہو اگر لگتا ہے کہ خدا آپ کو اس شخص سے بچنے کے لیے ایک مستقل پیغام بھیج رہا ہے چاہے آپ کہیں بھی دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو خبردار کر رہا ہو کہ اس شخص کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ شخص آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو خدا آپ کو خبردار کرتا ہے کہ آپ اس شخص سے ملاقات نہ کریں تیسری نشانی اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو اسے نظر انداز کریں یقینی طور پر زندگی کے بڑے فیصلے صرف بے ترتیب احساسات اخیالات کی بنیاد پر نہ کریں جو آپ کے سر سے گزرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں خدا کی آواز محسوس کرتے ہیں لہذا خدا کی طرف سے آپ کو بھیجے جانے والے فہم کو نظر انداز نہ کریں یہ خدا کی طرف سے ایک انتباہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس شخص سے ملاقات کریں اپنے پورے دل سے رب پر بھروسہ رکھیں صرف اپنی سمجھ تک نہ رہیں چوتھی نشانی اگر خدا کی نشانیاں آپ کو اس میں شخص میں نظر آتی ہیں کہ اس سے دور ہو جاؤں تو خدا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ اس شخص سے ملاقات نہ کریں اس مضمون کی نشانی نمبر ایک اور دو کافی اہم ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی بنی لیکن پھر خدا آپ کی نشانیوں کے ذریعہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ شخص آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ خدا آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ آپ اس شخص سے ملاقات نہ کریں خدا کی بتائی گئی باتوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں یاد رہے خدا ہمیں بہت سے طریقوں سے خبردار کرتا ہے اور خدا علف کی بنیادی اور سب سے واضح تنبیہات اس کے کلام میں پائی جاتی ہے سب سکراب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سب سکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے اب تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ